بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو دن پہلے سی ایسی سوزار بائیس کا فائنل ریزلٹ انانس کیا گیا اور ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا ایک ویڈیو میں جہاں ون تھارٹی سیون ہمارے فرینز ہیں بھائی بہن ہیں جن کی الوکیشن نہیں ہوئی انفارچنٹی اب کیا ہوگا ان کے ساتھ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وات ووڈ حیپن تیری ون تھارٹی سیون نان آلکیٹڈ کالی فیرز پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے دوستوں نے بھائی بہنوں نے سٹرول کیا سی ایسیس دا موسٹ دفیکل ایگزیم ان پاکستان اس کو اپنے پاس کیا ریٹن پاس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے وہ آوازہ اپنے پاس کیا جو آپ کی سٹرول ہے سنسیریٹی ہے ڈیووشن ہے it must be appreciated لوگ سن کر دھر جاتے ہیں ہمارے فرینڈز ہیں کتے کرنا سی ایسیس نہیں یاد نہیں کریں بہت مشکل ہے آئیسولیشن تنہائی بکس کتاب کو ٹائم دینا کمرے میں بیٹھ کر کتاب کو ٹائم دینا دنیا خوشیہ منا رہی ہے پڑوسی رشتے دار سبلنگز فرینڈز کبھی کسی شادی میں پروگرام میں ٹور پہ چلے گئے اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں لیب میں بیٹھے ہیں سٹڈی کرنے کے لیے تو جو آپ کی سٹرول ہے سردی میں غرمی میں تنہائی میں اس کو لازمی اپریشیٹ کرنا چاہیے مسئلہ کیا ہے جو ہمارا معاشرہ ہے سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہیں ہمارے ارد گرد وہ خوش نہیں ہوتے اگر آپ کامیاب ہو گئے اگر آپ نے ایک ایک زم پاس کیا ایک اسٹیج پر پہنچ رہے ہیں یقین کیجئے گا جو اور لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں جو غیر اور لوگ ان کو چھوڑ دیں جو آپ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں آپ کے میبرز پڑوسی رشتے دار وہ برداشت نہیں کرتے اس بات کو وہ خوش نہیں ہوں گے ہم باہر سے کہیں گے یار مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ آپ نے یہ بڑا اندیا نے پاس کر دیا لیکن اندر سے وہ جلتے ہوں گے اور گھر جائیں گے تو کہیں گے گھر اس نے کس سے پاس کیا نصیب کی بات ہے یہ پاس ہو گیا ارے بھائی اس کی سٹرگل ہے اور اگر آپ کی الوکیشن نہیں ہوئی وہ لوگ بہت خوش ہو گئے ابھی جو پہلے جل رہے تھے جب ریزلٹ اناؤنس ہوا تھا ریٹن کا اور ابھی آپ کو بتائیں گے ایسے اوپن لی آئیں گے یار مجھے بہت دکھ ہو آپ کے الوکیشن نہیں ہوئی ہے محنت کریں محنت کریں دوبارہ وہ اندر سے بہت خوش ہوں گے اور باہر سے کہیں گے آپ کو یار اگر آپ پاس ہو جاتے آپ کی الوکیشن ہوتی تو بہت مزہ ہوتا بہت خوش ہوتی ہمیں ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی لیکن وہ بہت خوش ہیں کہ آپ کی الوکیشن نہیں ہوئی ہے تو وہ جو پڑوسی جو رشتے دار لوگ ہیں ہمیں تانے دیتے ہیں ہمارے اوپر ہستے ہیں مزاق اوراتے ہیں یہ ایک چلی ہمیں مار دیتا ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا برحال میری دعائیں پرسنلی میں کر رہا ہوں میری دعائیں نیک تمنہ آپ کے ساتھ ہیں آپ اور سٹرگل کریں اور انشاءاللہ جو آپ کی سٹرگل ہے وہ رائے گا نہیں ہے وہ فضول نہیں ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں جا کر ایک بڑے مقام پر لازمی آپ پہنچیں گے جو آپ کے پاس نالج ہے یو آر کامپیٹنٹس اور آپ ڈیفٹیڈ نہیں ہیں یاد کیجئے گا یو آر ناٹ ڈیفٹیڈ آپ فیلیور نہیں ہیں جو آپ کو کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا آپ ہوگے کامیاب یہ تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک ڈرٹی پولیٹکس ہے میس منیجمنٹ ہے بیڑ گورننٹس ہے یہ آپ اس کی وطم ہیں ورنہ آپ ہمارے ملک پاکستان آپ ہمارے ملک پاکستان آپ ہمارے ملک پاکستان اور یاد کیجئے گا مولا علی کا کال ہے کہ آپ کو کبھی بھی شکست نہیں مل سکتی جب تک آپ خود سے خود شکست نہ کھا جائیں کچھ انگلیش میں یوں ہے تو بھائی آپ میں اگر دم ہے آپ سٹرانگ ہیں آپ میں جرت ہے ہمت ہے لوگ جو کہیں ان کو کہنے دیں بٹ یو مست مو فاورد اور انشاءاللہ آگے چل کر ایک اور مقام پہ لازمی آپ پہنچ جائیں گے پھر چماٹ ماریں گے آپ ان لوگوں کو جو آپ پر ہس رہے تھے اس کے بعد کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیئے یوں ایز سٹورنٹ جو نوجوان ہیں جن کی الوکیشن ہو گئی ہے ان کو بھی جن کی الوکیشن نہیں ہوئی ہے یہ بھی جو آگے اس پارنٹین سی ایس اس کے ان کو بھی جو نوجوان ہیں سب کو ایک وائیس ریز کریں کہ بھئی ہر سال ہمارے بہت سارے ایسے فرینڈز ہیں بھائی ہیں بہن ہیں جن کی الوکیشن نہیں ہوتی ہے تو بھائی ان کو کئی نہیں تو لازم کہ آپ انگیج کریں انہوں نے سٹرگل کیا ہے انہوں کی محنت ہے یہ تو بچارے اب یہ کہاں جائیں گے دیکھا جائے تو دیکھا جائے تو یعنی کہ ان کی محنت ان کی سٹرگل سب کچھ اب یہ کریں گے کیا گھر بیٹھ جائیں گے تو بھائی ان کے پاس ان کے پاس اہلیت ہے نالیج ہے اب کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک آواز اٹھانے چاہیے ایک کیمپین شروع کرنے چاہیے کہ وارڈ شوٹ گورنمنٹ دو ناؤ فادیم ہر سال یہ نانسافی انجسٹس ظلم کیوں ہو اب دیکھیں ذرا منسٹری آف ڈیفنس ایم او ڈی پاکستان کے اندر ہر سال تقریباً نومبر ڈیسمبر میں اس کا ایکزم ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی بڑا سا ایک جو ہے سیونٹین سکیل کا ایک جاب ہے ایک پوسٹ ہے یہ اور یہ جو ایم او ڈی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان فرنٹ آف سی ایس اس یہاں آپ بارہ سبجیکٹس کو پاس کرتا ہے انگلیش ایسے بہت ڈیفکلٹ ایک ایریا اس کو پاس کر لیتے ہیں آپ کا سائکو میٹرک آپ کا وائی واک یہاں پر کیا ایم او ڈی کے اندر ایک ہوتا ہے ایم سی کیس بیسٹ آپ کا پیپر اس کے بعد آپ کے دو پیپر ہوں گے اس کے بارے میں کرنٹ افیرز اور شارٹ اس کے بارے میں اس کے بعد آپ کا سائکو میٹرک ہے آپ کو جاب مل گئی بھائی یہ ایک زم اتنا مشکل نہیں ہے اتنا سی ایس اس تو یہ جو ون تھارٹی سیون رہ گئے ہیں ان کو یہاں پہ آ کر آپ انگلیش کریں ای ڈی ایم او ڈی میں نے کہا منسٹری آف ڈیفنس تو یہاں جو پوسٹ ہے وہ ہے ای ڈی کا پوسٹ ہے اسسٹنٹ ڈیریکٹر کے لیے تو ای ڈی کے لیے آپ ان کو اپوائنٹ کریں یہاں پر کیوں آپ نیو سلڈنٹس کو لے کریں کہ بھئی آپ اپلائے گا یہاں پر تو ان کو یہ تو کامپیٹنٹ ہے نہیں ان کے پاس نالیج ہے ان کے پاس قابلیت ہے کامپیٹنٹسی ہے ایبلیٹ ان کے پاس ہے تو بھائی ایم او ڈی میں آپ ان کو ہائر کریں ان کو بس رکھیں آپ یہاں پر یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے میں ہر ساتھ تقریبا ایف آئی اے کے اندر اے ڈی ہو انسپیکٹر لگا رہو ہوں ان کا ہوتا ہے کہ ایم سی کس ٹیسٹ ہے کس کے لیے یہاں ان کو آپ یہاں پر انگیج کریں تو بھائی ڈیفرنٹ جب فیڈل گورنمنٹ کے اندر پوسٹ آتے ہیں جابز آتے ہیں تو بھائی نیو جو کنیڈیٹس سے ان کو کیوں آپ ہائر کریں گے یہاں سے ان کو آپ کریں وہاں پر انگیج تو ان کا بھی اچھا ہو جائے آپ کا بھی بھلا ہو جائے اور اس ملک کا بھلا ہو جائے پاکستان کا جن کے پاس اہلیت ہے کامپیٹنسی ہے کابلیت ہے ان کو لیٹ دیم کم ان ان کو آپ آنے دیں یار اور یہ ایسے ان کی کیریئر یہ ظلم یہ تو بالکل جو ہیں ایک پاکستان کے اندر جو ہمارے ہزاروں فرینڈز ہیں تو وہ کیا سوچیں گے یہ تو کونسی بات ہے آپ نے سی ایسے پاس کیا کوالیفائر کیا اس کے باوجود بھی آپ گھر بیٹھے ہیں what is that now